ایک آدمی معمود غزنوی کے پاس نے اپنا کیس لے کے آیا متعیب بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرال ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جاننے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کئی سفر بجا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کو مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکیں لگا کے تونے سیئی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہے نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میرے بانی کریں حرم آپ کہ بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا وہ شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گتہ بچھا ہوا تھا یہ گتہ پڑھے نا گتہ بچھا ہوا تو محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیم میں رکھی نکل گئے تینے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا اس نے شور ڈال دیا پہردار بھی آگئے فلانسہ بھی آگئے فلانسہ اس نے کہا خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا وہ تو مال ڈالے گا اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کہ دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کھنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا اے سب بہترین رفو کرے گا کہ پتا بھی نہیں اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفوگر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینا پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں مارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں بیچھے بڑے آمد رفوگر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتا نہیں ہو کہا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شاہ ملا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آہ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا ساملازمین کو کہا کس نے سیا ہے کہا جناب کیا ہوگا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو با تو میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اس لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیا کس نے ہے تو بلا لیا احمد رفوگر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیا ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاری گیا رہا ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھاڑا تھا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونے صحیح تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنام ہے وہ فلانے علاقے کے کازی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی پھر کازی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کے اس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مجھے ہی دو تی نفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہ نہ تو اسی میری جان چھڑو مجھے پھڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ جاتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجھے سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے سارے ثبوت اکٹھے کر کے کازی صاحب کو بلایا تنہائی میں لجا کے محمود غاز نفی نے کہا کازی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے بے دے بات کر تو کازی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آہ میری داڑی دیکھیں آہ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں اس تک کہا کازی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں سوال کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گا تو میری زبان پہ اعتبار کر تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر کازی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں مامود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاہت اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں جب بھڑے دربار میں کازی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو احمد رفوگر آیا تو بوڑے کازی کی ٹانگیں کافنے لگیں جملے ٹوٹنے لگے لفظ زمین پر گرنے لگے بات شہی نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی مامود کہنے لگے کازی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا پاٹ اب بھڑے دربار میں بھول جب کازی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے مامود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی کازی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل کازی دربار سے نکلا تو لوگ لانتے برسانے لگے کال جو دکانے چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے ان کتھیں نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تو رشتہ دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کونچہ رسوائی تک اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر یاٹا گد ہے میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا یہ تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے اللہات ہی بنل گئے قاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوگ لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپتا رہا سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی دنیا چھوڑ گئی حضرت ابو نور علی غحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالتی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا حمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائیاں دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آگئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور شہنا